موسیقی مطرو اس ویڈیو کے مادھم سے آج ہم سراد پکش کے بارے میں جاننے کا پریاث کریں گے کہ سراد کا رہ سر کیا ہے ہم سراد کیوں مناتے ہیں ہم ہمارے پتروں کا تارپن کیوں کرتے ہیں اس کے پیچھے کے لاجک کو جاننے کا پریاث کریں گے کہ سراد پکش کیوں منائے جاتا ہے اور یہ ہے اس برس کب سے کب تک ہے اس کی تدھی بھی ہم آپ کو بتائیں گے اور انت میں ایک اپائی بھی بتائیں گے جس سے کہا دی آپ کی جنم کنڈلے میں کہیں پہلی کوئی پتر دوس ہوگا تو اس سے اس کو آپ کو سانتی ملے گی رادے رادے جائے شریف کشنا نمسکار میں آچار پندک دریس بارولیا گائتری مہمد اوم بھور بھووہا سواہا تت سایوی توروہ رینیم بھرگو دے وشی دھی مہی دھیو یو نہا پریچو دیات اکھنڈ منڈ لہکارم بیابتم مین چرہ چرم تد پدام در ستم مینہ تس میں شریف گروہ نمہا تس میں شریف گروہ نمہا ہمارے آتمی پریجنو سراد پکشی بھادر پد ماہ کی پونہ ماہ سے آسون ماہ کی اما وشیہ تک منع جاتا ہے یہ پر پندرہ دن کا ہوتا ہے ہمارے ساناتن دھر میں جتنے بھی تیوہار ہیں ان میں سب سے زیادہ لمحہ یہ پر منع جاتا ہے اس برس 20 ستمبر سے 6 اکٹوبر 2021 تک یہ تیوہار منا جائے گا یعنی 2021 میں 20 ستمبر سے 6 اکٹوبر تک یہ تیوہار رہے گا سراد پکشی کا ارث کیا ہے سراد سردھا سبد سے بنا ہوا ہے یعنی سراد پرب جو ہوتا ہے وہ سردھا کا پرب ہوتا ہے ہمارے پورو جو کے پرتی ہمیں سردھا ارپن کرنے کا سمیں ہوتا ہے سراد جو ہے وہ سردھا سبد سے بنا ہے پتروں کو سردھا دینے سے ہمیں سکتی پرابت ہوتی ہے ان کے پرتی کرتا گتا گیاپن کرنے کا یہ سمیں ہوتا ہے اسے اس پرکار سے بھی بھول سکتے ہیں کہ ہمارے پورو جو کے پرتی کرتا گیاپن کرنے کا یہ سمیں ہوتا ہے جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو ہمارے جیوان میں تین لوگوں کا بسیس پروہ ہوتا ہے ماتا پتا اور گرو اس لیے بولا جاتا ہے کہ ماتر دیو ہو پتر دیو ہو آچار دیو ہو تو ان تین لوگوں کے رنوں سے بیکتی کبھی بھی اوبر نہیں سکتا ہے تو اس لیے ان پندھا دنوں میں ہم ان کے پرتی اپنی کرتا گتا جاہر کرتے ہیں ہمارے دیش میں ہماری بھارتی سنسکرتی میں پیڑ پودھے جانوروں سے لے کر کے ندیوں سے لے کر کے پہاڑوں سے لے کر کے سب ہی کے پرتی جو ہے کرتا گتا جاہر کی جاتی ہے سب ہی کا ہم کسین کسی پرکار سے پوجن کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں کیونکہ وہ ہمیں کچھ نکس دیتی ہیں اور جز چیز سے ہمیں کوئی چیز پرابت ہوتی ہے وہاں دیوتا کہلاتا ہے جو دیتا ہے پرتوی ہمیں دیتی ہے ندی ہمیں جل دیتی ہے پروت ہمیں دیتے ہیں جھاڑ کے ہم کئی پرکار کے جھاڑوں کی پوجہ کرتے کئی پرکار کے بیکشوں کا پوجہ کرتے چاہے وہ تلسی کا پودہ ہو یا برگد کا ہو یا پیپل کا ہو جن چیزوں سے ہمیں کچھ پرابت ہوتا ہے تو ان کے پرتی ہمیں کرتگ ہونا چاہیے یہ ایک طرف سے دیکھا جائے تو سبھی جگہ منایا جاتا ہے سبھی لوگ مناتے ہیں آپ کسی بھی دیش میں چلے جائیں اس کا سوروپ الگ ہوتا ہے کوئی بھی دھرم کا ہو کوئی بھی سمپردائی کا بیکتی ہو لیکن اسے اس تیوہار کو مناتا جرور ہے کیسے مناتا ہے کوئی مرت بیکتی کے نام سے سڑک کا نام رکھ دیتا ہے کوئی ہوای اڈے کا نام رکھ دیتا ہے کوئی اپنے گھر کا نام رکھ لیتا ہے کوئی اپنے بچوں کا نام رکھ لیتا ہے تو یہ بھی ایک پرکار سے ان کے پرتی سردھا کا بھاو ہے یہ بھی سردھا ہے کسی نے کسی روپ سے ہم ہم اپنے پورجوں کے پرتی اپنی سردھا بیقت کرتے ہیں جو لوگ ان سب چیزوں کی آلوشنیں کرتے ہیں آج کی جو یوہ پیڑی ہے تو آج دیکھا جائے جو ہم پسٹیم کی نکل کر رہے ہیں تو آج کتنی تیوہار انہوں نے بنا دیئے ہیں بیلنٹائن ڈے مدرس ڈے فادرس ڈے ٹیچرس ڈے اس کے بعد میں لیبرس ڈے یہ سب چیز کیا ہے یہ سب جو ہے ان کے پرتی سردھا بیقت کرنے کا سمیں ہیں تو جب بیقتی مارتا ہے تو جیون اور مارن کے بیچ میں جو فاصلہ ہوتا ہے یا مرتو کے بعد میں جب بیقتی اپنا نئے جنم لیتا ہے اس کے بیچ پہ جو فاصلہ ہوتا ہے اسے ہم پتر بولتے ہیں پتر تو پتر اس رینی میں آتے ہیں جو منصر سے تھوڑے سے اوپر ہوتے ہیں اور دیوتاوں سے تھوڑے کم ہوتے ہیں جو کسی نے کسی روپ سے اپنے پریجنوں کو کسی نے کسی طریقے سے لاب پہنچانے کا پریاس کرتے رہتے ہیں آپ نے کئی بار دیکھا ہوگا کہ آپ کبھی کبھی آپ کے کام ایسے بن جاتے ہیں کہ آپ کو آسچر ہوتا ہے کہ ہمارا یہ کام کیسے بن گیا تو یہ ہمارے پتروں کے دوارہ ہماری ساہیتہ ہوتی ہے اور جب پتر ناراج ہوتے ہیں جیسے ہم اپنے جوتس کی بھاساں بولتے ہیں کہ پترن ہے یا رسی رن ہے یا ماتر رن ہے یعنی جدی یہ ہم سے ترپت نہیں ہے جیسے ہم ترپن بولتے ہیں ترپن کا مطلب ہوتا ہے ترپت کرنا جب یہ آتما ترپت نہیں ہو پاتی ہیں تب پھر وہ ہمیں صحیح مار درسن ہمارا نہیں کرتی ہیں اور ہمارے اچھے کاریوں میں ہمیسا کسی پرکار سے کوئی بادھا اتپن کرتی ہیں تو یہ جو تیوہار ہے ہمارے پوروجوں کے پرتی اپنی سردھا گیاپن کرنے کا تیوہار ہے تو ان پندرہ دنوں میں بیکتی کو جو ہے ان کے پرتی اپنی سردھا گیاپن کرنا چاہیے اپنی سردھا کو سمرپت کرنا چاہیے جس کے تحت ہمارے ریشیبینیوں نے ان کے پسند کا بھوجن دان پن برامنوں کو بھوجن کرانا گائے کو بھوجن کرانا یہ سب چیزیں اس میں سملت کی گئی ہیں دان پن کیوں سملت کیا گیا ہے جب ہم ان کو بھوجن کراتے ہیں تو کیا بھوجن ان کے پاس تک جاتا ہے یہ ہمارے من میں بچار آتا ہے جب ہم ان کو بھوجن کراتے ہیں تو وہ بھوجن تو یا تو گائے کے پیٹ میں چلا جاتا ہے یا کوئے کے پاس چلا جاتا ہے چیٹیوں کے پاس چلا جاتا ہے یہ اب رامان کے پاس میں چلا جاتا ہے ہمارے پتروں کے پاس میں پہنچا کیا سی ہمارے پتروں کے پاس میں پہنچتی ہماری سردہ دانپن کرنے کا بھی ایک سمیں ہوتا ہے ہمارے ریسی منیوں نے کچھ اس پرکار کے سمیں نکال کر کے رکھے ہیں کہ بیکتی جیون میں جو کچھ بھی کماتا ہے اس کا ایک انس جو ہے اسے دانپن کسی روپ میں کرنا چاہیے تو آج کے سمیں میں لوگ کیا کام کرتے اپنے پتا کی اسمرتی میں سمارک بنوا دیتے ہیں کوئی جو ہے مکان بنوا دیتا ہے کوئی سونچالہ بنوا دیتا ہے کوئی پیاؤ بنوا دیتا ہے تو کسی نہ کسی روپ سے بیکتی دانپن کرتا ہے تو دان کیسے بیکتی کو کرنے چاہیے جو اس کے یوگ ہو جس کو جرورت ہو تو ہم جب جرورت بندوں کی سیوہ کرتے ہیں تو ہمارے پتر جو ہے وہ ہم سے پرسند ہوتے ہیں ان کے پاس تک وہ چیز جاتی نہیں جاتی یہ بات سے کوئی لینہ دینا نہیں ہوتا ہے جس پرکار سے کہ ہم ہون کرتے ہیں تو اس کی اورجہ اور ہم جب بھٹی جلاتے ہیں ہم کھانا پکاتے ہیں اس کی اگنی دونوں میں فرق ہوتا ہے کیونکہ ایک پکانے کے کام آتے ہیں اس میں ہماری سردھا نہیں ہوتی لیکن جب ہم ہون کرتے ہیں تو اس میں ہماری سردھا ہوتی ہے تو سردھا سے ہی ساری چیز ٹھیک ہوتی ہے سردھا جو ہے ہمارے سناتن دھرم کی ریڈ ہے یادی آپ کی سردھا نہیں ہوگی تو پھر کچھ بھی نہیں ہو سکتا جب ہماری سردھا ہوتی ہے تو پتھر بھی بھگوان بن جاتا ہے اسی سردھا کے چلتے رامکرشن پرمہنس جو ہے وہ ماں کالی کو نت بھوجن کراتے تھے آج بھی وہ کالی ہیں لیکن انہیں کوئی بھوجن کرا پاتا ہے کیا لیکن ان کی سردھا تھی تو یہ سردھا کا تیوہار ہے تو جتنی زیادہ ہم اپنے پور بھوجن کے پرتی سردھا ہماری سمرپت کرتے ہیں اتنی زیادہ وہ ہم سے پرسند ہوتے ہیں کچھ اس پرکار کی چیزیں ہیں کہ اس سمیں آپ کو کوئی نیا کار پرارم نہیں کرنا چاہیے آپ کو ڈاڑھی نہیں بڑھانا چاہیے آپ کو اچھے کپڑے نہیں پہننے چاہیے آپ کو سابن اتیادی کا استعمال نہیں کرنا چاہیے ان سب کے پیچھے دی ہم بیگیاں نیک درشتی سے دیکھیں تو اس کا کارن کیا ہے جیسے کی آپ کے گھر میں کوئی بڑا اتصا ہو رہا ہے تو جب اتصا ہو کا کارکم ہوتا ہے تو پھر اتصا میں آپ کو اپنی ساری چیزیں استغیت کر دینا پڑتی ہیں آپ بیپار کرتے ہیں تو آپ کو دھکان بند رکھنا پڑتی ہے آپ نوکری کر رہے ہیں تو آپ اپنے کاریلے سے چھٹی لے لیتے آپ کی بچی کی سادھی ہو رہی تو کیا کام کریں گے چھٹی لے لیں گے کہیں لمی آترہ پہ جانا تو اس کو آپ کو نرست کرنا پڑتا ہے تاکہ آپ کا من جو ہے وہ استھائی رہے تاکہ آپ کا من جو ہے ایک آگر رہے ایک جگہ پر آپ کا من رہے اس لیے اس ساری چیزوں کو استغیت کر دی جاتی ہیں اسی کے چلتے ان پندرہ دنوں میں ہمارے رسیمنیوں نے ان سب چیزوں پر پرتیبند لگایا ہے آپ مکان بھی کھری سکتے ہیں اچھے کپڑے بھی پہن سکتے ہیں سب کچھ کر سکتے ہیں لیکن کیا ہوگا کہ آپ بھی سیانتر ہو جائیں گے آپ ان کو جو یاد کرنے کی استطیق میں تھے وہ آپ یاد نہیں کر پائیں گے آپ کو ان سے جو پرینڈا لینا تھی وہ آپ پرینڈا نہیں لے پائیں گے تو یہ پندرہ دن جو ہوتے ہیں وہ ہمارے پورو جو کی اچھائیوں کو گھرن کرنے کا سمعہ رہتا ہے کہ ہم ان کے مار درسن کو کہیں بھول تو نہیں گئے ان کے اندر جو اچھائیاں تھی وہ ہمارے اندر ہیں یا نہیں ہیں ان کے جو ادھورے سپنے تھے کیا ہم انہیں پورا کرنے میں سمرت ہیں تو انہیں ہم پورا کر پا رہے ہیں کہ نہیں کر پا رہے ہیں یہ پندرہ دن ہمارے چنتن کا سمعہ ہوتا ہے تو جب ہم چنتن کرتے ہیں تو اس سمعہ ہم بسیانتر نہ ہو جائیں اس لئے یہ سب چیزوں پر پرتیوند لگا گیا ہے کہ آپ یہ سب کام نہ کریں کیونکہ یہ آپ کام کریں گے تو جو کام آپ کے ہاں پر ہے تو پندرہ دن تک آپ اپنے پتروں کی سیوہ نہیں کر سکتے ہیں آپ کے گھر میں یادی کوئی مہمان ہے جاتا ہے اور آپ مہمان کو چھوڑ کر کے یادی آپ نوکری پہ چلے جاتے ہیں یا کہیں یاترہ پہ چلے جاتے ہیں کوئی لمحی یاترہ آپ نکل جاتے ہیں تو پھر کیا ہوگا اس اتثی کا آپ جو ہے صحیح طریقے سے ستکار نہیں کر پائیں گے وہ آپ سے سنتوست نہیں ہو پائے گا اس لئے یہ ساری چیزیں بنائے گئی ہیں کہ آپ پندرہ دن کم سے کم جو ہے ساتوک پروڑتی سے رہیں اور صرف اور صرف جو ہے آپ ان کا انسانن کریں ان کے بتا ہوگے مارک پر چلیں آپ ان کے بارے میں چنتن کریں انہیں یاد کرنے کا یہ پندرہ دن کا سمہ ہوتا ہے جس تثی پر ان کی مرتو ہوتی ہے اس تثی پر انہیں ہم یاد کرتے ہیں تو ہمارے ماتا پتہ گرو جن ہمارے جو پورواج ہیں ان کو یاد کرنے کا یہ سمہ ہوتا ہے کہ ہم ان کو یاد کریں اور ان کے پرتی ہم اپنی کرتا گتا جاہر کریں تو سرادھ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کے پرتی اپنی سردھا کو بیکت کریں ترپن کا مطلب ہوتا ہے ہم انہیں ترپت کریں دان کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم نے جو کچھ بھی سال بھر میں کمائیا ہے اس کا ایک انس جو ہے اچھے کاریوں میں ہمارا جانا چاہیے دان جو ہم کرتے ہیں تو وہ اپنے سویکشاہ سے ہونے چاہیے کسی کے دواوں میں نہیں ہونے چاہیے میں نے ایک پرسنگ سنا ہے کہ ایک نیتا جی کو ایک محلہ کا پھون آیا اس نے ان سے کچھ روپنوں کی ڈیمانڈ کی اب نیتا جی گھبڑا گیا پتہ نہیں کونسی محلہ کہیں کچھ کاربر تو نہیں ہو گیا انہوں نے اس کی ڈیمانڈ پوری کر دی دھیرے دھیرے اس محلہ کی ڈیمانڈ بڑھتے گئی اور ایک دن اس نے ایک مہنگی کار کے لیے اس نے انہیں آگرہ کیا تو نیتا جی نے بولا اب تو حد ہوگی آپ مجھ سے اس پرکار سے مجھے بلیک میل کر رہی ہیں ایسا کارن کیا میں نے آپ کے ساتھ میں ایسا کیا کر دیا ہے تو اس نے بولا کہ ایک جگہ میٹنگ چل رہی تھی آپ میرے باجوں میں بیٹھے تھے آپ کو بھی نید آگئی اور میرے کو بھی نید آگئی اب نیتا جی بھائی بھیت ہو گئے اسی بھائی کے کارن جو ہے وہ اس سے اس کی سیوہ کرتے رہے اس کو پیسہ دیتے رہے تو ایک دان ہوتا ہے ایک جو ہوتا ہے جو ہم کرتے وہ بھائی کے کارن کرتے ہیں لیکن دوسرا ہوتا ہے جو ہم سردھا سے کرتے ہیں جہاں ہمارا سمرپن ہوتا ہے جہاں ہم سردھا سے کسی کو دان کرتے ہیں تو ہمارے پورو جو نے ہمیں یہ پندھا دن جو دیا ہے وہ کائے کے لیے دیا ہے کہ ہم اس سنہ گائے کی سیوہ کریں چیٹیوں کو ہم بھوجن کراتے ہیں کہ ان کے لیے بھوجن کہاں سے ملے گا تو ان کے لئے ہم بھوجند ہیں پیپل کے جھاڑ کے پاس بھرکتے ہیں یا کوئے کو کھلاتے ہیں یعنی پکشیوں کو کھلانے سے ان کا بھی پیٹ بھرے تو ان کے پرتی ہم کرتگیتہ جاہر کریں تو یہ جو ہے تیوہار جو ہے ان کے پرتی سردھا کا تیوہار ہے آج ہم آپ کے لئے ایک چھوٹا سا اوپائے بتاتے ہیں یعنی آپ کی جنم کنڈلی میں پتر دوس ہے تو آپ ایک چھوٹا سا اوپائے کر سکتے ہیں ان پندھرہ دنوں میں آپ پندھرہ دنوں میں کسی بھی دن سے آپ چالو کر سکتے ہیں جس دن آپ ہمارا بیڈیو سنیں اسی دن سے آپ یہ پرارم کر دیں پوجین کرتے سمیں آپ ایک کٹورہ لے لیں اور اس میں جو ہے ساتھ چھوٹکی کالی تل ساتھ جوں کے دانے اور ساتھ کس کے ٹکڑے اس میں ڈال دیں اور ساتھ بند اس میں گھنگا جل ٹپکا دیں اور اس کے پسچات میں ایک سو آٹھ بار یم گائتری منتر کا آپ جاپ کریں اوم سور پترائے بدمائی مہا کالائے دھیمہی تنو یا مہا پرچو دیات ڈسکرپسن میں ہم اس منتر کو دے دیں گے تو جیسی آپ کا ایک منتر پورا ہوتا ایک چمچ جل اس میں آپ چھوڑتے جائیں تو ایک سو آٹھ چمچ آپ کو اس میں جل چھوڑنا ہے اور اس کے پسچات میں اس جل کو لے جا کر کے آپ پوجہ سماپت ہونے کے پسچات میں سور کو اس کو جو ہے آپ اس کا ارگ دے دیں اور ان سے پراکھنے کریں کہ یہ جو ہے ہمارے پتروں کو جائے جانے انجانے میں ہم نے یادی کسی ہمارے پورو جو نے یادی کسی بھی پتر کا جو ہے ترپن کرنا بھول گئے ہیں یا کسی کارن سے یادی کوئی بھی پتر ہمارا ناراج ہے تو وہ ہماری سردھا کو ہمارے جو ہے اس کو سوئی کار کریں تو نشتر روپ سے آپ کی جنم کنڈلی میں کسی پرکار کا کوئی پتر دوس ہوگا وہد دور ہوگا تو آسا میترویا جانکاری آپ کے لئے اچھی لگی ہوگی انہی کاملوں کے ساتھ میں آپ کا دن منگل میں ہو آپ لوگ خوش رہے ہیں مست رہے ہیں مانگاہ تریقی اسیم کرپیسی پر آپ لوگ پر بنی رہے ہیں آج کی واضح سماپت ہمیں آگے دیں نمشکار امسان